یوٹیوب پہ موجود مصری کاریوں کی تلاوت کبھی نہ کبھی تو آپ نے لازمی سنی ہی ہوگی آج اسی طرح کی ایک ووکلز پنجاب سے ایک کلائنٹ نے مجھے بھیجی ہے آئیے ذرا مکس ہونے سے پہلے وہ ووکلز کس طرح ساونڈ کر رہی تھی ان کو ہم سنتے ہیں ان ووکلز کو اچھی طریقے سے پروسس کیا گیا اور اچھی طریقے سے مکس کیا گیا اس کے بعد یہ کس طرح پروفیشنلی ساونڈ کر رہی تھی آئیے فائنل ووکلز کو ایک بار سنتے ہیں تو کیا آپ بھی ایک کاری ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تلاوت بلکل اسی طرح پروفیشنلی مکس ہو کے آپ کو ملے تو آج کی اس ویڈیو میں میں ایک فری گیب اوے بھی دینے والا ہوں یعنی اس کی ایک اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوں آپ اپنی آواز میں ووکلز کو ریکارڈ کر کے یعنی اپنی تلاوت کو ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجیں ہم ان میں سے کسی ایک خوش نصیب کی تلاوت کو سلیکٹ کریں گے جو کہ سب سے زیادہ ہمیں اچھی لگ رہی ہوگی اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کو مکس کریں گے اور مکس کر کے آپ کو دیں گے وہ بھی بلکل فری آف کاسٹ تو اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ آگے اسی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح بھیجنی ہے کہاں پر بھیجنی ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے علاوہ جو آڈیو ہمیں پنجاب سے آئی تھی یعنی کلائنٹ کی اس کو ہم نے کس طرح مکس کیا اس ویڈیو میں آپ مکمل اس کی پروسسنگ دیکھیں گے یعنی یہ ایک بلوگ ہونے والا ہے اس کے بہائنڈ دا سینز کے اوپر تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پروجیکٹ اوپن کر لیا اور آڈیو کو جو ہے وہ میں نے پروجیکٹ پہ لے آیا ہوں اور سب سے پہلے جو ہے وہ میں اس کو مینویل ٹیون کرنے لگا ہوں مینویل ٹیوننگ آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ بھئی تلاوت کو بھی مینویل ٹیون کیا جاتا ہے تو بلکل خوبصورتی کے لیے ہم اس کو مینویل ٹیون بھی کریں گے اس کے اندر آٹو ٹیون بھی اپلائے کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ڈبل کلک کرتا ہوں ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ کو پتا ہی ہے اسکرین اس طرح آ جاتی ہے اور یہاں سے ویری آڈیوز میں اس کے جو ہے وہ باکسز ہمارے سامنے آ جائیں گے جس کی مدد سے ہم اس کو آرام سے ٹیون کر پائیں گے اچھا ٹیوننگ کیا ہوتی ہے کمپریشن کیا ہوتا ہے ایکیو کیا ہوتا ہے اس حوالے سے ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو میرے بلکل شیڈیول میں ہے اور بلکل اس کا کونسپٹ جو ہے وہ بلکل آپ کا کلیر ہو جائے گا اسی چینل پہ ہی تو وہ ویڈیوز بھی آئیں گے لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہ چونکہ ایک ویڈیو ہے تو اس میں ہم اس کو مکس کرنے لگیں آئیے سب سے پہلے اس کو ٹیون کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو ایکیو بھی میں لائیو آپ کو کر کے دکھاؤں گا اچھا کچھ میرے سبسکرائبر کچھ میرے بھائی ایسے بھی ہیں جن کو تھوڑی سی کنفیوجن ہے وہ ان کی میرے کمنٹس دیکھی وہ تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ویڈیوز میں کچھ ہمیں بتاتے ہی نہیں ہیں تو ایک بات یاد رکھیں دیکھیں یہ بات تو سب کو ہی پتا ہے کہ vlogs ایک الگ چیز ہیں tutorials ایک الگ چیز ہیں vlogs میں entertainment ہوتی ہے جس طرح آپ دوسرے لوگوں کے بھی دوسرے چینلز پہ بھی vlog وغیرہ دیکھتے ہوں گے لیکن جو میری vlogs ہوتے ہیں ان کو میں اس طرح تھوڑا سا الگ کرتا ہوں کیونکہ میری vlogs میں صرف entertainment نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں بہت سی tips بھی share کرتا ہوں آپ سب گواہ ہیں اگر آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں جو vlogs والی ہیں ان میں میں نے backtrack کے جو ہے وہ tips کو share کیا ہے couros کی tips کو share کیا ہے tips ٹھیک ہے صرف tips میں ان کو tips ہی کہتا ہوں اور جہاں تک بات ہے tutorials کی جن میں details میں میں چیزیں بتاتا ہوں تو اس کی announcement تو میں نے بہت پہلے کر لی تھی کہ بھائی ہم ایک series start کریں گے اس میں ان تمام چیزوں کا ہم discuss کریں گے اور ہم نے شروع کر دیا ہے آپ ہماری playlist پہ جا کے آپ دیکھیں تو ہم نے tempo پر ٹھیک ہے ایک ایسی detailed ویڈیو بنائی جس کی بہت لوگوں نے تعریف کی اور کافی لوگوں کی جو confusion وہ ٹھیک ہو گئی slowly slowly آئیں گے آرام آرام سے آئیں گے direct software پہ آ جائیں direct چیزیں آ جائیں تو جو basics ہوں گے وہ clear ہی نہیں ہو پائیں گی ٹھیک ہے تو وہ بھائی ناراض نہ ہو آئے گا سب کچھ آئے گا لیکن آرام آرام سے آئے گا تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا جو vlogs ہیں vlogs میں آپ کو tips ملے گی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو tutorials کا لیے ویٹ کریں تو vlogs نہ دیکھیں vlogs میں بہت کئی بار ایسی ایسی tips نکل آتی ہیں ذہن میں آ جاتی ہیں میں بتا دیتا ہوں تو بہت فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھائی ناراض نہ ہو ٹھیک ہے انتظار کریں انشاءاللہ ان پر بھی ہم کام کر رہے ہیں مکمل ٹیون ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیون ہونے کے بعد یہ تمام باکسز جو ہیں وہ اپنی لائنز کے اندر آ چکے ہیں اور اس کا جو اسکیل ہے وہ ہے ای شاپ مائنر ٹھیک ہے تو اب ہم آٹو ٹیون بھی اپلائی کریں گے اور لائٹ سا آٹو ٹیون لگائیں گے بہت زیادہ نہیں لگائیں گے کہ ایک روبارٹک فیل ہے لائٹ سا آٹو ٹیون لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں ایکیو تو چلیے پہلے ہم اس کو آٹو ٹیون کر لیتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ مینویل ٹیون مکمل ہو گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں آٹو ٹیون بھی اپلائی کر لیا اب آتے ہیں ایکیو کی طرف ایکیو کیا ہوتا ہے ایکیو بیسکلی ہماری ووکل کے اندر ایک فیلنگ کو اجاگر کرتا ہے مثال کے طور پر میں ابھی شورٹ میں بتا رہا ہوں اس پر ڈیڈیکیٹڈ جب ویڈیو بناؤں گا تو اس میں ایکزیمپلز دے دے کے آپ کو سمجھاؤں گا تو وہ اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ آئے گا اگر ووکل کے اندر شارپ نے زیادہ ہے تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کم یا زیادہ بیس اگر زیادہ ہے تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں میڈی ووکل اگر آپ کو زیادہ لگ رہی ہے یا اس میں کم ہی لگ رہی ہے تو اس کو آپ اس میں بنا سکتے ہیں تو اس ووکل میں مجھے کیا فیل ہو رہا ہے کیا نہیں فیل ہو رہا چاہیے ایکیو کی طرف آتے ہیں کیو بیس کا اپنا جو EQ ہے اس کو ہم use کریں گے اور اس کو use کرتے ہوئے ہم EQ کرتے ہیں آئیے EQ میں نے on کر لیا ہے Q-Waze کا اپنا یہ EQ ہے Studio EQ EQ تو بہت قسم کے آتے ہیں آپ کو پتا ہے لیکن تاکہ سب کے لیے ایک آسان EQ سب سے آسان EQ ہے تو اسی کو میں نے select کیا ہے یہ اس کے کچھ knobs ہیں ان کو ہم سب کو باری باری on کر دیتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ والا جو حصہ ہوتا ہے یہ والا ہمارا ہوتا ہے highs کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ والا حصہ ہمارا midi ہوتا ہے چونکہ mid میں ہی ہے تو midi کو mid vocals کو کنٹرول کرنے کے لیے اور یہ والا pushن جو ہوتا ہے وہ bass کے لیے ہوتا ہے آئیے example کے لیے میں آپ کو ذرا تھوڑا تھوڑا سا اس کو چلا کے بھی بتاتا ہوں جیسے مثال کے طور پر اگر میں یہاں سے اس حصہ کو اٹھا کے یہاں سے تھوڑی سی میں نے bass کو boost کیا تھوڑا زیادہ ہی کر لیے لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں bass part کتنا اس کا جو ہے وہ کھل کے آگیا ہے یہاں پر پہلے اس کو بند کرتے ہیں ٹھیک ہے بند کر دیا آپ ذرا پہلے row vocals سنتے ہیں بیس بیس ووکل آپ کو اس میں فیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح sharpness کو دیکھتے ہیں اس کو اگر بند کر دوں آپ دیکھیں ٹھیک ہے اسی طرح mid کی اگر میں بات کروں تو mid دیکھیں ایسے ہوتا ہے جسے آواز کا آسان الفاظوں میں سمجھاؤں تو آواز کو موٹا یا پتلا کرنا یوں دیکھیں یہاں پر آواز ہماری موٹی ہو گئی یہاں پتلی ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا تھوڑا سا اس کا introduction ہو گیا اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے row vocal کو ہم سنیں گے ٹھیک ہے اس میں کس چیز کی کمی ہے کس چیز کی زیادتی ہے میرے خیال سے تھوڑی سی جو ہے اس کو ہم بیس اگر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان knobs کو یہاں سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈائریکٹ چاہیں تو اور اس طرح ڈائریکٹ بھی یہاں سے اٹھا سکتے ہیں یہاں سے اگر کنٹرول کریں تو میرے خیال سے زیادہ بیٹر ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی سی میں اس کی بیس کو جو ہے وہ بڑھاؤں گا ٹھیک ہے معمولی سی کیونکہ بیس عموماً اچھی لگتی ہے جو تلاوت وغیرہ اس طرح کی مطلب recitationز ہوتی ہیں ان میں بیس تھوڑی سی اچھی لگتی ہے لیکن بعض وقات جو ہے نا سم ووکلس ایسے ہوتے ہیں جن کی بیس ہی ووکل میں قدرتی طور پر بہت زیادہ ہوتی ہے تو سب پہ یہ apply نہیں ہوگا یہ ہر بندے پہ الگ الگ apply ہوتا ہے بس میں نے اصول آپ کو تھوڑا سا بتا دیا میڈ کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا میڈ کو میں نے نیچے کیا کیونکہ بہت زیادہ موٹا ہو رہا تھا اچھا شارپنیس دیکھتے ہیں تھوڑی سی تھوڑا سا جو ہے نا ایک کرسپی پن آگیا ہے ووکل کے اندر ٹھیک ہے تو یہ تھا چھوٹا سا ایک ایک انٹردیکشن تو اس کے بعد میں ابھی ووکل کو کروں گا کمپریس کمپریس جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے بڑا ٹاپک ہے وہ ابھی آپ کو اس طرح نہیں سمجھا پاؤں گا تو اس کی جو ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو آئے گی تب تک کلیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا مینوال چیوننگ ہو گئی کمپریس ہو گیا ایکیو ہو گیا اور فائنل آڈیو جاہو ابھی ہمارے سامنے یہ آڈیو کیسی لگی آپ کو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا فلا اقسم بمواطع نجوم وَإِنَّهُ لَقْسَرٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَضُونَ اِنَّهُ لَقُرْآنُ الْكَرِيمِ فِي كِتَابٍ مَكْبُونَ give away کی اگر میں بات کروں تو give away کے لیے آپ آئیں گے میرے انسٹیگرام اکاؤنٹ پر انسٹیگرام اکاؤنٹ کی لنک آپ کو مل جائے گی ڈسکرپشن میں سب سے پہلے تو آپ نے میرے اکاؤنٹ کو فالو کرنا ہے فالو کرنے کے بعد اس کا سکرین شوٹ آپ مجھے ڈی ایم کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی ساٹھ سیکنڈ کی کلپ بنائیں اور اسے آپ ہمیں سینڈ کر دیں پرانے پاک کے کسی بھی حصے کو آپ تلاوت کر سکتے ہیں لیکن میکسیمم اس کی جو لیمٹ ہے وہ ساٹھ سیکنڈ ہے اور جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے آپ کو سکرین پہ شو ہو رہی ہوگی اس لاسٹ ڈیٹ تک یا اس سے پہلے پہلے تک آپ نے لازمی اپنی کلپ بھیج دینی ہے تو اگر اس کے میں وینر کی بات کروں تو اس کے وینر کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ انسٹیگرام پہ ہی شیئر ہوں گی اور اس کی ڈیٹ بھی آپ کو سکرین پہ شو ہو رہی ہوگی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اپنے کلام مکس کروانا چاہتے ہیں یا پھر اپنی آواز میں تلاوت کو ریکارڈ کر کے مکس کروانا چاہتے ہیں تو واتس اپ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ناتخوں حضرات بھی ناراض نہ ہوں بہت جلد ہم ایک نات کا بھی گیو اوے دینے والے ہیں اسی چینل پہ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں اور پہلی بار اس چینل کو دیکھ رہے ہیں تو بھائی ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں انشاءاللہ ملیں گے کسی دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ